بسم اللہ الرحمن الرحیم جی دوستو آج جمعہ تل مبارک سولاً تسمبر دوہزار بائی سعودی کلنڈر کے مطابق 22 جماعت جلدہول 1444 حجری امید ہے آپ سب خریہ سے ہوں گے آپ کی صحت اور سلامتی کا طالب میں ہوں صحابر نور آج سعودی عرب کی چند اور تازہ ترین خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہوں بلکل نئی اپ ڈیٹ ہے کیونکہ اس سے پہلے آپ کا واسطہ کچھ گراموں یعنی جرمانوں سے ضرور پڑا ہوگا جن میں سے کامن جرمانہ سیلڈ بیلٹ کا تھا اور اس کے بعد گاڑی چلانے والوں کے لئے آور سپیڈ کا اور باقی لوگوں کو گرامہ ہوتا تھا کامہ لیٹ ہونے کا لیکن اب کچھ حرصوں سے گراموں کا ایک نیا سلسلہ شروع ہو گیا ہے جن کے بارے میں عام لوگ تو بالکل جانتے ہی نہیں ہیں ان کے وہموں گمانوے بھی نہیں ہوتا کہ اس طرح کبھی گرامہ آ سکتا ہے مجھے بہت سارے لوگوں کے وٹس آپ آتے ہیں کہ دیکھئے یہ جرمانہ ہو گیا وہ جرمانہ ہو گیا آپ اس کا کیا کرنا ہے تو دوستو اس کا حل ہے کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ پر جرمانہ نجاز ہوا ہے تو آپ پندرہ دن کے اندر اندر کمپلین کر سکتے ہیں اور تھوڑی بہت وقیت ہو تو اسے معاف بھی کروا سکتے ہیں لیکن اکثر یوں ہوتا ہے کہ آدمی ایک دو دن دیکھتا ہے میسج بغیرہ کہ جرمانہ آیا ہے کہ نہیں اور بعد میں غور نہیں کرتا اکامہ بنانے کے ٹیم پر پتا چلتا ہے کہ فلان جرمانہ ہے جس میں زیادہ تر پبلک مقام پر سگرٹ پینے کا پانچ سو ریال جرمانہ اسی طرح پبلک مقام پر تھوگنے کا پانچ سو ریال جرمانہ گاڑی سے یارال چلتے پیپسی یا پانی کی بوتل پھینکنے پر پانچ سو ریال جرمانہ کچھ لوگوں کو پیدل چلتے ہوئے ڈبل روڈ کراس کرنے پر بھی ہزار ہزار ریال جرمانہ ہوا ہے گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے سینڈوچ یا چائے وغیرہ پینے پر بھی پانچ سو ریال جرمانہ پی کرنا پڑا کئی لوگوں کو کوشش کریں کہ ان چیزوں سے بچیں اور اگر آپ بیلڈنگ لائن کا کام وغیرہ کرتے ہیں تو روڈ کے کنارے مسالہ وغیرہ بلکل بھی نہیں پھینکنا ہے اس کے اوپر بھی دو سو ریال سے لے کر ایک ہزار ریال تک گرامہ ہے اسی طرح بلدیا کے ڈرامو یا بیلڈنگ کے باہر رکھے ہوئے کنٹینر میں جس میں کچرہ وغیرہ توڑ پھوڑ کے ڈالتے ہیں اس میں سے بھی کچرہ اٹھاتے ہوئے جو پکڑا گیا اس کے اوپر ایک ہزار سے لے کر دس ہزار ریال تک جرمانہ ہوگا کوشش کریں کہ اس قسم کے فضول اور مفت کے جرمانوں سے بچیں کیونکہ یہ اس قسم کے جرمانے دیتے ہوئے آدمی کو کوئی اچھی فیلنگ نہیں آتی کیونکہ ریال بڑی مشکل سے کمائے جاتے ہیں جرمانے کے حوالے سے تو بات ہو گئی ہے آپ بات کر لیتے ہیں کام کی سعودی عرب میں دوہزار تیس میں کئی نئے پروجیکٹ شروع ہونے والے ہیں اور امید کی جاری ہے اس سے برزگاری میں انمایاں کمی آئے گی اس میں ریاض ائرپورٹ کا پروجیکٹ کی ویڈیو تو آپ نے دیکھی ہوگی اردو نیوز چینل پر ریاض میں ایک اور بڑا پروجیکٹ شروع ہونے والا ہے دنیا کی آٹھ بڑی کمپنیوں کو انوائٹ کیا گیا ہے سعودی انویسمنٹ فانڈ کی جانب سے دنیا کی بلند ترین عمارت بنانے پر کام شروع کر دیا گیا ہے یہ برج خلیفہ سے ڈبل اونچائی والی بیلڈنگ ہوگی دو کلومیٹر اونچی یہ بیلڈنگ کنگ خالد انٹرنیشنل ائرپورٹ کے مغرب میں اٹھارہ مربع کلومیٹر میں تعمیر کی جائے گی اور اس پر پانچ میلین ڈالر خرچ ہوں گے ایک اور منصوبہ الڈیبیر میں شروع ہونے والا ہے سعودی ارامکو اور ٹوٹل انرجیز کمپنی نے کہا ہے کہ سعودی ارام میں عالمی درجہ کا پیٹرو کیمیکل کمپلیکس امریال کیا جائے گا سعودی خبر اصان ادارے سپی اے کے مطابق امریال کمپلیکس مملکات کے مشرقی سیل الڈیبیر میں کیا جائے گا اور اس کو سعودی ارامکو اور ٹوٹل انرجیز میں زم کر دیا جائے گا امریال کمپلیکس سات روب آئل ریفائنری کو ریفائنریزوں سے نکلنے والی گیس کو آلہ درجہ کی کیمیکل منصوبات میں تبدیل کیا جائے گا اس حوالے سے سعودی ارامکو ایتھن اور قدرتی پٹرول فرام کرے گی کمپلیکس پر تقریباً یارہ عرب ڈالر کی لاغت آئے گی سکسٹی ٹوئی شریعہ فائی فیصاد ارامکو اور سینتی شریعہ فائی فیصاد ٹوٹل انرجیز سرمایہ فرام کرے گی پرگرام کے مطابق کمپلیکس کی تمیر کا کام دو ہزار تیس کی پہلی سہمائی میں شروع ہو جائے گا اگلی خبر شامل کرتے ہیں جی سعودی عرب کے محکمہ شماریات نے نومبر دو ہزار بائی میں قیمتوں کے عداد و شمار جاری کی ہیں جس کے مطابق نومبر میں آلو، انڈے، مرگی، خوشک دودھ اور کھانے پکانے کے تیل کے ریٹ سب سے زیادہ رہے جبکہ امریکی علاچی، انڈیا علاچی، گو بی اور گرین فاصولیہ کی قیمتوں میں کمی واقعہ رہی اس کے علاوہ کپڑے دھونے کا پورڈر، ہوتلوں اور فرنیشت اپارٹمنٹ کے قرائے زیادہ رہے جبکہ گاڑیوں کی اصلاح و مرمت، خواتین کے کپڑوں کی سلائی اور مقصلہ میں کپڑوں کی دھلائی کے ریٹ کام رہے بات ہو رہی ہے ریٹ کی تو شامل کرتے ہیں سونے کا ریٹ آج بھی سعودی مرکیٹ میں کام رہا تو جن بھائیوں نے چھٹی جانا ہے وہ سونہ خرید سکتے ہیں آج کل اور اس کے ساتھ ہی ریار ریٹ بھی شامل کر لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کون سا بینک کس ملک کے لیے کتنا ریٹ دے رہا ہے آجل ویب سائٹ کے مطابق چوبیس قیرات ایک گرام سونے کی قیمت دو سو پندرہ اشارہ نو تین ریال بائیس قیرات ایک گرام سونے کی قیمت ایک سو سکتانوے اشارہ نو چار ریال جبکہ اٹھارہ قیرات ایک گرام سونہ ایک سو اکسٹھ اشارہ نو پانچ ریال میں دستیاب رہا سعودی گولڈ مارکٹ میں سب سے زیادہ رائج اکیس قیرات ایک گرام سونے کی قیمت ایک سو اٹھاسی اشارہ نو چار ریال رہی پاکستان فوری بینک الجزیرہ اٹھاون روپے پہ تیس پیسے تیس ڈس ریال اس ٹی سی پے انسٹھ روپے سفر دو پیسے تیس سترہ پچیس ریال تہویل الراجح الراجح بینک انسٹھ روپے انتیس پیسے تیس ڈس ریال ویسٹرن یونین انسٹھ روپے اٹھارہ پیسے تیس اٹھائیس ریال منی گرام انسٹھ روپے انتالیس پیسے تیس اٹھائیس ریال تیلی منی ان بی انسٹھ روپے سفر پانچ پیسے تیس پندرہ ریال انڈیا فوری بینک الجزیرہ اکیس روپے انچاس پیسے تیس اٹھ ریال سٹی سی پیٹ 21 روپے 51 پیسے 30 سترہ 25 ریال تحویل الراجح الراجح بینک 21 روپے 31 پیسے 30 20 ریال ویسٹرن یونین گرسال 21 روپے 58 پیسے 30 سترہ 25 ریال منی گرام 21 روپے 62 پیسے 30 29 ریال انجاز بینک بینک البلاد 21 روپے 61 پیسے 30 15 ریال بنگلہ دیش فوری بینک الجزیرہ 27 تکا 60 پیسے 30 ریال سٹی سی پی 28 تکا سفر دو پیسے 30 سترہ 25 ریال تحویل الراجح 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 بینک 28 تکا 30 پیسے 30 پیسے 30 ریال ویسٹرن یونین گرسال 28 تکا 18 پیسے 30 ریال انجاز بینک بینک البلاد 28 روپے 0 پیسے 30 پیسے 30 ریال